بسم اللہ الرحمن الرحیم ائرپورٹ اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آتے ہوئے ترنول انٹرچینج سے ہم اتر رہے ہیں اور آج ہم آپ کو فضائیہ ہاؤزنگ سکیم ترنول فضائیہ ترنول بھی کہا جاتا ہے اور فضائیہ اسلام آباد بھی اس کو کہا جاتا ہے ترنول انٹرچینج کے بالکل سامنے موٹروے ایم ون کا ترنول انٹرچینج اس کے بالکل سامنے یہ سکیم ہے یہ انٹرچینج سے میں اتر رہا ہوں اور یہ سامنے فتح جنگ روڈ کو کراس کروں گا تو ریلوے پھٹا کے فوراں بعد یہ فضائیہ ہاؤزنگ سکیم ہے فولی گیٹڈ کمیونٹی ہے اور یہاں پہ کنال اور دو کنال کے پلارٹس ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو کٹنگ ہے یہ دو سو بہتر فوٹ والی ہے ویسے ابھی جتنی بھی نئی سوسائٹیز آ رہی ہیں یا ایون سی ڈی اے سیکٹر بھی ہے تو وہاں پہ دو سو پچاس فوٹ کا مرلا کانسیڈر ہوتا ہے یعنی باقی سوسائٹیوں میں کنال جو ہوتی ہے وہ پانچ سو گز کی ہوتی ہے اور ان کی کنال چھ سو گز کی ہوتی ہے سکس ہنڈر یارڈ کا یہ ان کا ایک پلاٹ اور ٹیک جس کو یہ کنال بھولتے ہیں تو یہاں سے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ عام سیکٹر کے مقابلے میں آپ کو وہ پہنٹالیس سو سکیئر فٹ بنتی ہے ففٹی ملٹی پلائے بائی نائنٹی کریں تو کوئی فورٹی فائی ہنڈر بنتے ہیں اور سکسٹی ملٹی پلائے بائی نائنٹی کریں گے تو یہ ففٹی فور ہنڈر بنیں گے یعنی نائن ہنڈرڈ سکیئر فٹ آپ کو ایکسٹر لینڈ ملتی ہے تو یہ بھی ایک کلاس پوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ سکسٹی بائی نائنٹی کا آپ کو یہاں پہ کنال کا اور اس طریقے سے دس مرلے بھی جو ہے وہ بھی دو سو بہتر فٹ کے حساب سے آپ کو ملتا ہے وہ دیسی مرلے جس کو کہتے ہیں وہ والے یہاں پہ مرلے ہیں اور فولی گیٹڈ کمیونٹی ہے کوئی کسی قسم کا یہاں پہ کرائم ریشو نہیں ہے زیرو کرائمز ہیں اور ائرپورٹ سے فولی آپ گھڑی پہ ٹائم رکھ کے بھی چلیں تو آپ یہاں پہ اس سوسائٹی میں میکسیمم ٹین مینٹ کی بات کر رہا ہوں میں یعنی تو فائیو ٹو ٹین مینٹ آپ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے قریب ترین سوسائٹی میں سے ہی یہ بنتی ہے اور موٹروے کے بلکل انٹرچینج سے باہر نکلتے ساتھ ہی یہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ فیصل ٹاؤن اس سے کم از کم دو سو فٹ آگے ہے تو وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ انٹرچینج کے بلکل سامنے ہے یہ سوسائٹی جو ہی آپ اترتے ہیں تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کھولی گلیاں ہیں فولی گیٹڈ کمیونٹی ہے اور سیکیورٹی کا بلکل ایشو نہیں ہے اور آج کال ایک پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسٹینشن اس کی ہوئی ہے جس میں گولف خلب بنائے گئے ہیں بھی بن رہے ہیں جن کا افتاہ ہوتے ہی آپ دیکھئے گا کہ یہاں پہ ریٹس جو ہیں یہ مینی فولڈ ہو جائیں گے ڈبل ریٹ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو سوسائٹی ہے فضائیہ یہ 35 یئر اوڈ سوسائٹی ہے سب سے پرانی سوسائٹیوں میں سے یہ ایک سوسائٹی ہے اس ایرے کی سب سے پرانی سوسائٹیوں میں سے یہ ایک سوسائٹی ہے اور اب یہاں پہ ڈیولمنٹ کا کام بھی بہت زور و شور سے جاری ہے مساجد کمیونٹی ہالز اور کمرشل بھی کافی بن چکے ہیں کچھ بن رہے ہیں اور ابھی جو یہ گولف کلاب والی سائٹ ہے وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بھی ہیں وہ کافی ان کے سٹرکچر کھڑے ہوئے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی ان کو شو کروں گا میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ہم اس کو کافی انجوائے کریں گے اس ویڈیو کو میں نے تھوڑی سی یہ ویڈیو لمبی ہے تقریباً ٹونٹی منٹس کی تو کوشش میں نے کی ہے کہ میں ایک ڈیٹیل وزٹ آپ کو دوں یہ ابھی جہاں پہ میں چل رہا ہوں تو میرے لیفٹ پہ بی بلڈاک ہے اور میرے رائٹ پہ سی بلڈاک ہے میں یہ ترنول پھاٹک والی سائٹ سے انٹری لی ہے اس کے دو تین گیٹ بنتے ہیں ایک تو بلکل پھاٹک کے سامنے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے اس میں تھوڑا بہت کام رہتا ہے اور ایک تھوڑا سا اس سے آگے ہے اور ایک یہ فتح جنگ روڈ پہ بھی ان کا گیٹ ہے جس کے سامنے جہاز چوک بھی آتا ہے تو بلکل اینڈ پہ میں اس سائٹ سے آوں گا ابھی میں اس سائٹ سے انشاءاللہ موو کروں گا تو میرے ساتھ رہیے گا یہ آپ پارکس اور فوٹبال گراؤنڈ اور ڈائنو سارس کے جہاں پہ رپلکاز بنے ہوئے ہیں بچے کافی انجوائے کرتے ہیں جھولے لگے ہوئے ہیں پارکس فنکشنل ہیں روڈز آپ کے سامنے ہیں سو سو فٹ کے ڈبل روڈز ہیں اور اسی فوٹ کے بھی ڈبل روڈز ہیں کنسٹرکشن کی کوالٹی ورک آپ کے سامنے ہے اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ یہاں پہ کرائیم ریٹ جو ہے وہ زیرو ہے جو کہ بہت کم سوسائٹیز میں ایسا ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی اپنی سیکیورٹی ہے ٹونٹی فور سیون اور آپ بڑے مطمئن اتمنان کے ساتھ اپنے ایرزک کے لئے جا سکتے ہیں اپنی فیملی کو گھر پہ چھوڑ کے آپ کو کسی قسم کی کوئی فرشان نہیں ہوتی جہاں پہ آپ ایون رات کے وقت بھی واک کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو قدر میرے ساتھ جڑے رہے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل دیتا ہوں ابھی ہم جی موو کر رہے ہیں ٹوورڈز یہ سی بلاک کی طرف یہ میرے جس جو اس طرف میں یہ دکھا رہا ہوں کیمرہ یہ سی بلاک ہے ہم آگے جاتے جاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا بہت قائد کرتا رہتا ہوں تو ہم یہ جناب تھوڑا سا آگے جا کے ہم لیفٹ ٹرن کریں گے یہاں پہ میں نے کچھ فارم ہاؤسز کے لئے پلوٹس ہیں فارم ہاؤسز کا اس طریقے سے ہوگا کہ بیسیکلی تو یہ فارم ہاؤسز کے لئے ڈیزائن نہیں ہے یہ جگہ دیکھیں یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں تین یا چار پلوٹ آگے پیچھے اکٹھے ملتے ہیں تو اس کو ہم فارم ہاؤسز ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کیونکہ کنسٹرکشن تو آپ نے سوسائیٹی کے لاز کے مطابق ہی کرنے ہیں کہ آپ ایک کنال پہ گھر بنا لیں اور باقی کے جو تین پلات ہیں وہ آپ لون کے طور پر چھوڑ دیں سومنگ پول کے طور پر یا کل کو آپ کا آپ کا ذہن بندہ ہے آپ ان کو سیل کر کے بھی اچھا خاصا پروفٹ ان کر سکتے ہیں تو جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریٹس کا یہاں پہ بہت کم ریٹ ہے اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت اس ساری سراؤنڈنگز میں سوسائیٹی سیفٹی کے لحاظ سے بھی اچھی ہے اور ریٹس کے لحاظ سے بھی بہت ہی مناسب ہے انٹل انلیس کے یہ گوف کلبز کا ستا ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی کافی کھدائیوں ہوئی پڑی ہیں نئے روڈز بھی نکال رہے ہیں جو پرانے اگزسٹنگ روڈز ہیں ان کو کھلا کر رہے ہیں یہ میں ایک روڈ پہ آ رہا تھا تو یہاں سے مجھے ابھی واپس جانا پڑ رہا ہے کہ آگے کھدائیوں ہوئی ہیں یہ یہاں پہ کوئی نئے روڈ چوڑا روڈ نکال رہے ہیں کوئی آگے راؤنڈ آبورڈ بن رہا ہے کیونکہ میرے رائٹ پہ اس وقت جو ہے وہ ساری ایکسٹنشن ہے گوف کلب والی تو ماشاءاللہ کافی اس پہ زورش اور سے کام جاری ہے میرے ساتھ آپ انجوائے کریں دیکھیں اس کو تو میرا آج فوکس یہ ہے کہ میں جہاں پہ کوئی سنگل اونر ہو اور اس کے دو تین یا چار پلات اکٹھے ہوں تو ان کو ہم وزٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دو پلات جگہ پہ مجھے ایسے ملے ہیں جہاں پہ ایک جگہ پہ تین پلات اکٹھے تھے اور ایک پہ چار دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری کیا بات بنتی ہے کیونکہ میرا کلائنٹ ہے اس کو فارم ہاؤس کے لیے بیسیکلی زمین چاہیے وہ ایک موڈن تاز کا فارم ہاؤس بنانا چاہا رہے ہیں تو باہر جو حالات ہیں وہاں پہ سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو رہتا ہے فردر یہ کہ وہ جو زمینے ہیں وہ ملکی عطی دے میں آتی ہیں تو اس میں پھر اونرشپ کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے سوسائٹی کے اندر آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سیف ساؤنڈ اور آپ کی انویسمنٹ بھی سیف رہتی ہے یہ جناب نیا روڈ جو بنا ہے میری اب رائٹ پہ اگر یہ بورڈز کا فوکس کریں تو بہت کچھ آپ کو لکھا ہوا سمجھ جائے گا یہ لیفٹ پہ پرانی کنسٹرکشن ہے پرانے بلاکس ہیں اور رائٹ جو ہاں پہ ابھی ہم جا رہے ہیں میری رائٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ سارے وہ ہے جو بڑے ابھی ایکسٹینشن یہ بنا رہے ہیں اور گاف کلاب اس کے اندر ہوگا اور یہاں پہ پراتوں کا سائز بھی کافی بڑا ہے جو کہ بقیباً ایک سو پچھتر فٹ تک جن کی لیندھ ہے اور سرے سے ون ٹونٹی فٹ تک ان کا فرنٹ فیس ہوگا یعنی یہ کافی بڑے پلاٹس ہوں گے یہ دیکھیں جناب یہ میں اس راؤنڈ آباؤٹ کے سائیڈ پہ گھوم رہا ہوں یہ بھی ابھی نیا بن رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کام زور و شور سے جاری ہے یہ جو راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ بھی کافی بڑا ہے کوئی تقریباً ساتھ آٹھ کنال پہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کے سائیڈوں پہ یہ روڈز ہیں تو ایسا ہی راؤنڈ آباؤٹ ہو جہاں پہ ہم ایک ابھی کٹنگ دیکھ کے آئے ہیں چار پلاٹس کی ایک سو سوری نائنٹی فٹ بھائی سکسٹی فٹ والے ہیں اس کے پاس بھی راؤنڈ آباؤٹ ایک بن رہا تھا کام یہاں پہ کافی زور و شور سے یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ یہ جو جنگلہ سا لگا ہوا ہے فینس اس فینس کے اندر سارا وہ کمیونٹی ہے جس کی سیپریٹ میمبرشپ ہوگی گاؤف کی تو یہ جس دن اس کا افتتاع ہوتا جائے گا پھر آپ دیکھئے گا کہ اس ایریا میں آپ کو جسے کہتے ہیں نا وہ ایک مثال ہے تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی یعنی ریٹس جو ہیں وہ شک دم بھوم کر جائیں گے ابھی یہاں پہ کافی جو تھوڑی ماتھی لوکیشن کے پلات ہیں دو کروڑ سے اور دھائی کروڑ تک ہیں جو اچھی کنڈیشن کے پلات ہیں تقریباً تین ساڑھے تین کروڑ تک ہیں تو جو ان کی نئی کٹنگ آ رہی ہے اس میں تو آغاز ہی تین کروڑ سے ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھئے گا کہ اگر یہ گاؤف کلاب کا آغاز ہو جاتا ہے افتتاہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ریٹس جو ہیں منی فولڈ بڑھیں گے اور ویدن نو ٹائم یہ پھر ڈبل بھی ہوتے جائیں گے دو دو سال 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 کے بعد یعنی پروپٹی جو گروت ہے ویسے بھی اسلامباد میں کافی فاسٹ ہے تو یہ ایک بیسٹ موقع ہے کہ آپ ایک اچھی انویسمنٹ سیف انویسمنٹ کر سکتے ہیں اسلامباد کے اندر اور ائرپورٹ کی بالکل قریب لوکیشن پہ جہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا کوئی ایشو نہیں ہے سوسائٹی ویل آرگنائزڈ ہے تمام بیسک سوسوہ گلتے ہیں یہاں پہ گیس بجلی پانی دستیاب ہے اور فردر یہ کہ فورسز کی سیکیورٹی ہے جس کی اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا اور روڈز کی کوئیٹی کارپیٹڈ روڈ آپ کے سامنے بن رہے ہیں اور یہ جتنے ایریا ابھی آپ کو نئی کٹنگ نظر آ رہی ہے جب گراسی ہو جائیں گے تو بہت ہی پیارا لوک دیں گے لیکن یقیناً کسی بھی کام کام کو ہونے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے اور کام بھی یہاں پہ زور و شور سے جاری ہیں دیکھیں انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر بہت ہی تابناک ہے انشاءاللہ اور ہمیں اپنے خدا پہ یقین دکھنا چاہیے کہ جس کے نام پہ ہم نے یہ مملکت خداداد حاصل کی ہے پاکستان تو خدا اس کو کامیاب کرے گا اور ہم لوگ بھی اس کے لئے دعا گو ہیں اور ہم سب اپنے اپنے تائیں جو کچھ اس کے خاطر کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے یہ جناب اب ہم تھوڑا اندر کی طرف مو ہو رہے ہیں یہ میرے جو ابھی لیفٹ پہ کو چھیلیا تو اس کا چل رہا ہے یہ گوف کلاب والا ایریا ہے اس کی کٹنگ ہوئی ہے تو یہ جس روڈ پہ بھی میں چل رہا ہوں یہ سو فٹ والا روڈ ہے جو جہاز چوک میں جا کے کھولے گا تو یہ سارا ایریا جو ہے یہ کمرشل ہوگا میرے لیفٹ پہ رائٹ پہ بھی کچھ پلازے بنے ہوئے ہیں میں تھوڑا فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں آگے جا کے کہ آپ کو دکھا سکوں یہ یہاں سے بھی آپ کو کچھ کچھ نظر آ رہا ہوگا ایک دو پلازے کمرشل بنے ہوئے ہیں باقی یہاں پہ کمرشل جہاں وہ بھی کافی ایویلیبل ہیں اور یہ سارا ہائی رائز ایریا ہوگا جس میں کافی بڑے کمرشل جہاں یہ پروجیکٹس بنیں گے یہ اگر میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو محب جو اس کا پی ڈی ایف فارم میں وہ سینڈ کر سکتا ہوں یہ اس کے بعد ہمیں آگے اللہ ہو کا چوک نظر آئے گا اس کے اوپر یہ سٹیل سے لکھا ہوئے اللہ تو اس کو ایک طرف سے یہ سو سو فٹ والا روڈ ہے اور جو اس کو کروس کر رہا ہے وہ ایٹی فٹ کا روڈ ہے یہ دونوں ڈبل روڈ ہیں یہ بھی ڈبل روڈ ہے اور وہ بھی ڈبل روڈ ہے یہ دیکھیں جہاں یہ اس کی میں بات کر رہا تھا یہ کمرشل ہے اب اس میں یہ ایک دو تین پلازے بنے ہوئے ہیں اور یہ اس کے سامنے جو ہے یہ بھی سارا کمرشل ہے یہ جتنی کٹنگ ہے یہ ساری کمرشل کی ہے یہ اس میپ میں بلو ایریہ کلر سے دکھایا گیا ہے اور ابھی کمرشل بھی یہاں پہ فارسیل ہیں اور ابھی تک ان کے ریٹس بھی بڑے ہی مناسب ہیں یہ بھی ایک انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے خریدے جا سکتے ہیں آپ میرے سے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور ان کی بھی تقریباً یہ ٹو پلاس فائیو ہوتے ہیں بیسمنٹ ہوتی ہے گراؤنڈ ہوتا ہے اور تقریباً چار سے پانچ فلور اوپر ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ سارے کمرشل بنیں گے یہ روڈ جو ہے یہی آگے جا کے مین گیٹ جو فتح جنگ والا ہے اس کے اوپر جا کے کھلتا ہے یہ جو جگہ ہے جناب یہ چوک ہے اور یہ جو روڈ اب اس طرف نکل رہا ہے یہ بی ایٹی فیٹ ہے اور یہ اس کے یہ اللہ والا چوک ہے جی اور اس کے سامنے سے یہ یعنی روڈ جو ایٹی فیٹ والا اس کو کراس کر رہا ہے تو یہاں پہ بھی میں نے ایک پلوٹ دیکھیں کٹنگ اس کی ویڈیا بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے جو کہ ہمیں کوئی تین پلوٹ کٹھے مل رہے ہیں جن کو ایز ای فارم ہاؤس آپ استعمال کر سکیں گے تو یہاں سے ابھی ہم جناب موو کرتے ہیں ٹورڈ جہاز چوک تو میں نے کوشش کی ہے کہ گاڑی کے باہر سے جتنا کچھ موو نہیں ہے آپ کو دکھا سکوں یہ آپ دیکھئے گا یہاں سے ابھی ہم موو کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سارا میں آپ کو دوبارہ رکھ کے دکھاتا ہوں یہ کمرشل ہے جو نظر آ رہا ہے یہ وہ والا کمرشل ہے جو بھی بننے جا رہا ہے یہ سارا ہائی رائز کمرشل ہوگا یہ جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ہائی رائز کمرشل کا ایریا ہے یہ ہے جناب جو کچھ کمرشل بنے ہوئے ہمارے سامنے یہاں پہ میں نے اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کچھ پلوٹس ہیں جو کہ ہمیں آگے پیچھے اور سات جڑوان تین تین چار چار پلوٹ تو مل رہا ہے ایک ایج جس کو ہم ایسے فارم ہاؤس بنا سکتے ہیں فارم ہاؤس بنانے کا یہ ہے کہ یہ ایک بڑی شاندار لوکیشن بنتی ہے کیونکہ اس کی ایک طرف اسی فٹ ہے کا فرانٹ اور دوسری طرف ہنڈرڈ فٹ کا فرانٹ ہے اور یہ تین پلوٹس اکٹھے ہیں جو کہ بڑے ہی زبردست ہیں فارم ہاؤس بنانے کے حوالے سے اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک پلوٹس کو ڈیولپ کر لیں بنا لیں اور جو باقی دو پلوٹس ہیں اس پہ آپ لون بنا لیں اور سارے کو گیٹڈ کمیونٹی کر دیں یعنی آگے دوسری دیوار بنا لیں اور اس ایک پلوٹس میں آپ اپنی رہائش رکھیں اور with the passage of time جب آپ کا دل کرے ہم دو پلوٹس کو سیل کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو منی فولڈ دے جائیں گے جو ابھی ریٹس میں بتا رہا ہوں جیسے یہاں پہ گوف کلاب قریب ہے اور یہ سارا کمرشل بھی قریب ہے تو یہ ایک بہت ہی زبردست انویسمنٹ اپرچونٹی ہے تو میں اس کے بعد یہاں سے بھی موگ کر رہا ہوں جہاز چوک یہ ڈبل روڈ ہے جہاز چوک کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم میں اس وقت رونگ وے ہوں یعنی میں روڈ کے اس طرف ہوں یا آپ کو میں ذرا کیمرے کو فوکس کر کے دکھا رہا ہوں کہ کس طرف ہمارے کیا کچھ ہے یہ بیک سائیڈ یا یہ وہ گوف کلاب والی سائیڈ ہے اور یہ بورڈز اور مارکنگ ہوئی ہے یہ جناب آپ ایسے سمجھیں جیسے ہم آپ کی آئیز ہیں کیمرہ کے لحاظ آپ کو دکھا رہے ہیں آن گراؤنڈ یہاں پہ کیا کیا ڈبلپمنٹ ہو رہی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ برکن قسند آئے گی میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں میرے اس سے اوصلہ افضائی ہوتی ہے اور بتائیں کہ آپ کو اس میں وہ کیا چاہیے یہ جناب یہ ڈبل روڈ ہے جو ابھی تک اس طرف جا رہا ہے جہاز چوب کی طرف تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گھر بنے ہوئے ہیں یہ ساری کٹنگ جو ہے کنال والی ہے کنال کنال کے گھر بنے ہوئے ہیں اور کنال بھی دو سو بہتر فٹ کے ساب سے بیس مرلے جو بنتے ہیں یعنی سکسٹی فٹ فرانٹ ہوگا اور نائنٹی فٹ اس کی ڈیپت ہوگی چھے سو گز والے پلوٹس ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل محل نمہ گھر ہیں اللہ پاک ان کو نصیب کرے یہ اپنی خوشیوں کے ساتھ یہاں پہ رہیں بہت ہی پیارے گھر ہیں مساجد ہیں کمیونٹی ہالز ہیں کمرشل ایڈیاز ڈیولپ ہو چکے ہیں اور یہ اس ایڈیاز کی سب سے پرانی سوسائیٹی ہے پینتیس سال پرانی سوسائیٹی ہے اور یہ سامنے جی جہاز آگیا اس کو جہاز چوک بھی بولتے ہیں یہ جو جنگوں میں ہمارے فائٹر پائلٹس نے اڑائے تھے اور یہ ہمارے قابل فخر قابل رش پرفارمیسن انہوں نے دکھائی تھی یہ ابھی بھی سینہ تان کہ یہ جہاز کھڑے ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے یہ جناب اب پھر میں اس طرف ٹرن کر رہا ہوں تو یہ بھی ہنڈرڈ فیٹ کا روڈ ہے جس پہ میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں یہ بھی ڈبل روڈ ہے آنے کا رہدہ ہے اور جانے کا سیپریٹ روڈ ہے تو یہاں پہ دس مرلے اور کنال کی کٹنگ دو سو بہتر فٹ کے ساب سے یعنی تین سو گز اور چھ سو گز کے پلارٹس آپ کو بہت ہی مناسب ریٹ پہ فیسل ٹاؤن اور آس پاس کی سوسائٹیوں کے لحاظ سے بہت ہی مناسب ریٹ پہ اویلیبل ہیں آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 033-9827-536 میں نمبر یہ اس کی ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گا آپ لے سکتے ہیں 033-9827-536 تھینکیو جزاک اللہ